بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو خلافت سمحلنے کے بعد بیت المال میں آئے تو لوگوں سے پوچھا کہ حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کیا کیا کرتے تھے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ نماز سے فارغ ہو کر کھانے کا تھوڑا سا سامان لے کر ایک طرف کو نکل جایا کرتے تھے آپ نے پوچھا کہ کہاں جاتے تھے لوگوں نے بتایا کہ یہ نہیں پتا بس اس طرف کو نکل جاتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے کھانے کا سامان لیا اور اسی طرف کو نکل گئے لوگوں سے پوچھتے ہوئے کہ حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کس جگہ جاتے تھے پتا چلتے چلتے ایک جھوپڑی تک پہنچ گئے وہاں جا کر دیکھا کہ ایک بڑھا آدمی دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور وہ آدمی جب کسی کے آنے کی آواز سنی تو بڑے غصے میں بولا کہ پچھلے تین دن سے کہاں چلے گئے تھے تم آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو خاموش رہے اور اس کو کھانا کھلانا شروع کیا تو اس نے غصے میں کہا کہ کیا بات ہے ایک تو تین دن کے بعد آئے ہو اور کھانا کھلانے کا طریقہ بھی بھول گئے ہو آپ نے جب یہ سنا تو رونے لگے اور اس سے بتایا کہ میں عمر ہوں اور وہ جو آپ کو کھانا کھلاتے تھے وہ مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر تھے اور وہ وفات پا چکے ہیں جب اس بڑے نے یہ بات سنی تو کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے عمر مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دے پچھلے دو سال سے وہ آدمی روز میرے پاس آتا اور کھانا کھلاتا رہا ایک دن بھی اس نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ کون ہے یہ تھے مسلمانوں کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ انہو